حلال اور حرام کے بارے میں قرآن مقدس کی آیتوں میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کھاؤ اور پیو اب سمجھئے اس سے علماء نے کیسے مسائل نکالیں آج لوگوں میں مشہور ہو رہا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں کھانے میں دیکھئے سور کا گوشت ملایا جاتا ہے یا فلاں اس میں شراب ملائی جاتی ہے فلاں کھانے میں گوبر ملایا جاتا ہے فلاں اس میں جو ہے گائے کا پیشاب ملایا جاتا ہے وہ حرام ہے ویسے ویسے اب سمجھئے اس سب کا حل ایک ہی آیت میں موجود ہے اس آیت میں کیا ہے وہ سمجھئے اصل اعتبار سے ہر سامان ہر چیز ہر کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں جائز ہیں اگر کسی پہ حرام ہونے کی دلیل مل جائے پھر وہ حرام ہے جیسے شراب وہ حرام اصل اعتبار سے سب حلال اصل اباحت ہے اباحت مطلب جائز ہونا سب کا سب جائز ہے لیکن اگر جب تک اس کے حرمت کی دلیل نہیں ملے تب تک اس کو جائز سمجھیں گے حرام نہیں سمجھیں گے جیسے مثال کے طور پر کوئی پانی ہے اب کوئی شور ہوتا ہے کہ اس میں شراب ملائے جاتا ہے اس میں جو ہے فلاں ملائے جاتا ہے اس میں حرام چیز ملائی جاتی ہیں اس میں جو ہے گائے کا پیشاب ملائے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ جتنا شور ہونے سے وہ حرام نہیں کہلائے گے وہ حلال ہے کیوں اس لیے کہ جب تک صحیح طریقے سے اس پہ حرام ہونے کی دلیل نہیں مل جائے ثبوت نہیں مل جائے اگر کسی نے ثابت کر دیا کسی نے دیکھا کہ ہاں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس میں گائے کا پیشاب ملایا گیا ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ گائے کا پیشاب ملایا جاتا ہے جس میں بالکل ثبوت مل جائے پھر اس کو مانیں گے کہ آپ حرام ورنہ اصل اعتبار سے سب حلال بہت تیڑا مسئلہ ہے کیوں؟ اگر کسی کو حلال کوئی سامان حلال ہو آپ اس کو حرام سمجھنے لگیں شریعت کو آپ بدل رہے ہیں آپ سخت جرم میں سخت مجرم قرار دیا جائیں گے قیامت میں اس کی سزا بڑی سخت ہوگی آپ کسی حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے اسی طرح کسی حرام کو حلال نہیں کہہ سکتے اب سمجھے کہ سب حلال ہے حرام کے لیے دلیل چاہیے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہی حرام ہے اور سب کے سب حلال اب اس حلال کو حرام کرنے کے لیے جیسے کھانا ہے کھانے پہ کوئی کہے کہ اس میں جو ہے گائے کا پیخانہ گوبر ملایا گیا ہے کوئی کہنے سے کوئی بھی کہ دے شور ہوتا ہے لیکن کہنے والا ثبوت نہیں دے رہا ہے ثابت نہیں کر پا رہا ہے کہ اس میں واقعی طرح ملایا گیا ہے تب تک وہ حلال سمجھا جائے گا جب ثابت ہو جائے پھر حرام اسی طرح جو آج کل کھانے پینے کی چیزیں مل رہی ہیں بازار میں یا کہیں پر بھی دکانوں وغیرہ میں اصل اعتبار سے وہ سب کے سب حلال ہیں اس میں ای کور وغیرہ کا اج کل مسئلہ چلتا ہے ای کور لکھا ہے اس میں دیکھو یہ نمبر لکھا ہو تو حرام ہے ایسے ویسے کوئی ثبوت نہیں لیکن ہاں اگر ثابت ہو پھر اس کو حرام کہیں گے ورنہ اصح لیتے بار سے حلال اسی طرح راستے میں آپ بارش کا موسم ہو راستے میں جا رہے ہیں کیچڑ ہے اب کیچڑ راستے میں سمجھے آپ کے کپڑے پہ لگ گیا اب سمجھے کہ کوئی گاڑی راستے سے کنارے سے چلی گئی اور وہاں سے جو ہے اس کا پانی آکے آپ کے کپڑے پہ گر گیا کیا سمجھیں گے حلال یا حرام کپڑا پاک یا ناپاک جب اس میں ثابت ہو جائے کہ یہ جو پانی ابھی گرا ہے یہ کسی پیخانہ کا پانی تھا پیخانے کے ٹنکی کا پانی تھا یہ جو ہے ناپاک پانی تھا تب جا کر وہ ناپاک سمجھا جائے گا ورنہ عام طور پر راستے کی کیچڑ وغیرہ جو ہے یہ سب حلال لوگ کہیں گے اور اس میں پیشاپ کرتے رہتے ہیں جانور موتتے رہتے ہیں پیشاپ کرتے رہتے ہیں اس میں جو ہے یہ ہے وہ ہے اس میں ناپاک جانور چلتے رہتے ہیں بھائی چلتے رہتے ہیں ابھی کوئی ثبوت ہے کیا ابھی اس میں کچھ گوبر لگا ہے کیا اس میں کوئی ناپاکی گری ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی ثبوت نہیں چلتے ہیں بھائی وہ تو ایک شک ہے اصل حلال اب اس کو حرام کرنے کے لئے ثبوت چاہیے اسی لئے جب ثابت ہو جائے گا کہ یہ کیچڑ ناپاک ہے تب سمجھیں گے کہ ہاں اب کپڑا میرا ناپاک ہو گیا صرف شک کی بنیاد پہ ہم اس کو کہیں گے نہیں کہ کیچڑ لگ گئے مطلب دھولو صاف کرلو یہ ناپاک ہو گیا ہاں احتیاط کا تقاضہ ہے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو تقویے پہ رکھتے ہوئے بچانے کے لئے آپ دھولیجئے تاکہ شک میں آپ نے رہیں ورنہ آپ حلال کو حرام پاک کو ناپاک ایسا نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے یا شک کی بنیاد پہ